وہاں پر جو کچھ ابھی کیسز کے بڑھنے کی رفتار ہے اور اس کو لے کر جو تیاریاں ہیں اسپتالوں میں یا پھر جو اسوپیز کو فالو کرنے کی بات آ رہی ہے ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور آگے بڑھتے ہیں جمہو کشمیر میں آتنکی گتی ویڈیوں کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان اپنی راننیتی میں بدلاؤ کرتا رہا ہے پاکستان اور اس کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے ڈرون کا اپیو کر کے ہتھیار اور گولہ بارود اور نشیر پدارت گرانے کا سہرہ ریا ہے پاکستان جمہو کشمیر میں ویڈھون سک گتی ویڈیوں کو جاری رکھنے کے لیے ڈرون ٹکنیک کا اپیو کیوں کر رہا ہے اور انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے جمہو کشمیر سے ہمارے ایڈیٹر انپوٹ منکل کال کی یہ خاص رپورٹ دیکھیں سیما پر بھارودیہ سینہ کی چوکسی سے بخلائی پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی ڈرون کے ذریعے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی تذکری کر رہا پاکستان چینی ڈرون کوائٹ کارپٹر اور ہکسا کارپٹر کا کر رہا استعمال پاچ سے تس کلومیٹر بھارودیہ سینہ کے اندر ہتھیار گرہ رہا پاکستان پاک کے ناپاک منصوبوں کو بھارودیہ سینہ پھر کرے گی ناکام پچھلے ایک سال کے دوران جمہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول یعنی ایل او سی پر حالات کافی حد تک بدل گئے ہیں سیما پر سینہ اور بی ایس ایف پوری طرح چوکس ہیں پاکستانی گھس پیٹ کی کوششوں اور ہتھیاروں گولہ بارود کی تذکری کو ناکام کر دیا ہے یہی کارن ہے کہ اس سے پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی بخلا گئی ہے اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے ہوئے پاکستان نے رننیتی پدلی اور ڈرون کے ذریعے ہوائی راستے سے ہتھیاروں کی تذکری شروع کر دی اپلپ داکڑوں کے مطابق دھارہ تین سو ستر کے ختم ہونے کے بعد سے جمہ کشمیر میں شارسو سے ادھک ڈرون گتوی دیاں دیکھی گئی تازہ معاملے میں تین اپریل دوہزار تیز کو سامبا سیکٹر میں پاکستان نے ڈرون کا ذریعے ہتھیار اور گولہ بارود گرائے تھے رکشہ وششگیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اس حرکت کے لیے قوائٹ کارپٹر اور ہکسا کارپٹر کا استعمال کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان UAV یعنی مانو رہت ہوای فہنوں میں عام طور پر پانس سے سات کلو گرام بھار لے جانے کی شمطہ ہوتی ہے ڈیفنس ایکسپرٹ کے مطابق پاکستان کی تازہ رننیتی کو ناکام کرنے کے لیے بھارتیہ سینہ نے تمام اپائے کیے ہیں اس سے نپتے جانے کے لیے دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں اگر میں پیورلی ڈیفنس بیٹل سے کہوں تو ڈرون کے لیے ایک ہوتے ہیں کائنیٹک مینز یعنی کہ ہم ایکچولی فائر کریں ڈرون کے اوپر اور دوسرا ہوتا ہے پیسیو مینز کہ اس ڈرون کے اندر جتنے بھی اپ لنک داؤن لنک جتنے ریڈیو فریکوینسیز کام کرتی ہیں ان کو ہم جیم کریں تو وہ یہ سارے جتنے میجرز ہیں وہ ہم نے جیسے اگر پنجاب میں اگر آپ کو پتا ہو تو پہلے بارڈو سیکیوریٹی فورس کی جو ریسپونسیبیلیٹی کے لیمٹ ہوتی تھی پانچ کلومیٹر کی بارڈو سے اب وہ پچاس کر دی ہے تو وہ ایک بڑا میجر ہے بارڈو سیکیوریٹی فورس کے لوگ اس پورے ایریا میں آپریٹ کر سکتے ہیں ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جمعو کشمیر کے پورو پولیس مہانی دیشک ایس بی وید کا کہنا ہے کہ یہاں سرکشہ بلوں کے لیے ایک بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہے کیونکہ ڈرون ہمارے شیطر میں پانچ سے دس کلومیٹر اندر ہتھیار اور گولہ بارود گرا سکتے ہیں ان کے مطابق پولیس کو یہ سنشت کرنا ہوگا کہ ہتھیار گولہ بارود اور نشیلے پدارت جمعو کشمیر میں موجود راشتر ویروتھی تتوں تک نہ پہنچیں نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے ایس بی بیاد نے کہا پولیس کو ایسے تتوں کو ٹریک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی ساجش کو ناکام کیا جا سکے جو ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ ڈراب کر رہے ہیں ویپنز ڈرگز وہ بہت بڑا چیلنج ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ پہلے آپ بارڈر پہ ہی دیان رکھتے تھے آپ ڈرون کافی اندر آ کے ڈراب کر سکتا ہے آپ پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر اندر آ کے ڈراب کر سکتا ہے کسی روڈ پہ کسی سورس پہ جہاں آپ سورس کو کہو گی میں نے اس کو فلانی جگہ ڈراب کیا ہے اس جنگل میں اس فارسٹ میں اس ہائیوے پر اس جگہ پر تو آپ جا کے اس کو کریے لیکن میرا اس میں یہی کہنا ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے لیے چیلنج ضرور ہے لیکن آپ کو اپنے لوگوں سے تال میل بہت اچھا ہونا چاہیے وششگیوں کا ماننا ہے کہ پاکستان تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا اس لیے اس کی ٹرون رننیتی کو وفل کرنے میں ایل او سی اور انتراشتی سیما کے قریبوں کے علاقوں میں رہنے والے عام لوگ مہتپون بھومی کا نبھا سکتے ہیں انہیں اپنے شطر میں سندگت حرکت نظر آنے پر ستر کر رہنے کے لیے کہا جانا چاہیے جبکس کی سوچنا نزدیکی پولیس چوکی یا سرک شابنوں کو دی جانی چاہیے نیوز ایٹین جیکی ایل ایس کے لیے منوش کال کی خاص رپورٹ اور اس وقت بارہ مولا سے بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں خبر بارہ مولا سے یہ ہے کہ دو نشا تسکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے جی ہاں بارہ مولا سے بڑی خبر دو نشا تسکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس پرتبندت پدارت بھی برامت ہوا ہے گشت کے دوران یہ دونوں تسکر پکڑے گئے دو نشا تسکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے گشت کے دوران یہ گرفت میں آئے اور ان کے پاس سے جو پرتبندت جو پدارت ہے نشیلہ پدارت ہے وہ ان کے پاس سے ضبط کیا گیا ہے تو ان دونوں کے گرفتاری ہو گئی ہے دو نشات تسکروں کو گرفتار کیا گیا ہے بارہ مولا میں اور اس کے ساتھ ہی آج کا ایجنڈا میں فی الحال اتنا ہی لیکن نیو دیتین جموکشپی لیداخی مارچر پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سیسا